فیض احمد فیض یہ نظم نصار میں تیری گلیوں کے اے وطن یہ فیض نے ایوب خان کے وقت میں جیل سے لکھی تھی ایوب خان گیا اس کا دور گیا نظم زندہ رہی ہندوستان میں جب ایمیجنسی لگی تب یہ نظم اس وقت بھی ترانہ بنی اور یہ نظم آج تک انتھم ہے کسی نے کبھی امجد اسلام امجد کے نام پر کومنٹ کرتے ہوئے لکھا تھا کہا تھا دو امجدوں کے بیچ میں اسلام سینڈوچ ہو گیا ہے فیض احمد فیض اپنے نام میں ہمارے لئے اتنی گنجائش تو نہیں چھوڑتے کہ ہم ایسا کچھ ہیومرس نکال پائیں ہاں اتنا ضرور ہے کہ فیض دگنے ہوئے ہیں نسار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے جو کوئی چاہنے والا تواف کو نکلے نظر چرا کے چلے جسم جہاں بچا کے چلے ہے اہل دل کے لیے اب یہ نظم بس تو پشائے کہ سنگ و خیشت مقید ہیں اور سگ آزاد بہت ہیں ظلم کے دستے بہانہ جو کے لیے جو چند اہل جنو تیرے نام لے واہ ہیں بنے ہیں اہل حوص مدعی بھی منصف بھی کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں مگر گزارنے والوں کے دن گزرتے ہیں مگر گزارنے والوں کے دن گزرتے ہیں تیرے فراق میں یوں صبح و شام کرتے ہیں بچھا جو روزن زندہ تو دل یہ سمجھا ہے کہ تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہوگی چمک اٹھے ہے سلاسل تو ہم نے جانا ہے کہ اب سہر تیرے رخ پر بکھر گئی ہوگی غرز تصور شام و سہر میں جیتے ہیں گرفتے سایہ دیوار و در میں جیتے ہیں یوں ہی ہمیشہ علجتی رہی ہے ظلم سے خلق نہ ان کی رسم نہیں ہے نہ اپنی ریت نہیں یوں ہی ہمیشہ کھلائے ہیں ہم نے آگ میں پھول نہ ان کی ہار نہیں ہے نہ اپنی جیت نہیں اسی سبب سے فلک کا گلا نہیں کرتے تیرے فراب میں ہم دل برا نہیں کرتے گر آج تجھ سے جدا ہے تو کل بہم ہوں گے گر آج تجھ سے جدا ہے تو کل بہم ہوں گے یہ رات بھر کی جدائی تو کوئی بات نہیں گر آج پہ ہے تالہ رقیب تو کیا یہ چار دن کی خدائی تو کوئی بات نہیں گر آج پہ ہے تالہ رقیب تو کیا یہ چار دن کی خدائی تو کوئی بات نہیں جو تجھ سے اہد وفا استوار رکھتے ہیں علاجِ گردشِ لیلو نہار رکھتے ہیں نصار میں تیری کلیوں کے اے وطن کے جہاں چلی ہے رسنا کہ کوئی نہ سر اٹھا کی تلو